موسیقی ہوتا ہے کون اپنی زندگی کو دعو پہ لگاتا ہے کون کسی کو پر دو تفہہ قاتلہ نے حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے یا جیل کے اوپر سارے کٹھے ہوئے میں جس آدمی کے گینسٹ وہ کیوں کھڑا ہے کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھا اس کو عبادت سمجھتا ہوں ساری دنیا کی تاریخ میں ازادی کے لیے اپنی لوگوں نے جد و جہد کی اپنی جانے قربان کی کیونکہ اللہ جو اپنی ازادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور انصاف کے لیے اس کو اگر وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے بہت بڑا رتبہ ہے میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے آپ کی حقیقی ازادی یہ جو نظام اگر یہ چلتا رہا پاکستان چھوڑیں کسی ملک کا کوئی مستقبل نہیں اور ہو کیا رہا ہے کہ مظلوم ہم یعنی سائفر کے اندر گورنمنٹ میری جاتی ہے اور کیسی میرے پر ہو جاتا ہے نو میں کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غیر آنی اور غیر قانونی طور پر مجھے ایک مجرم کی طرح اٹھایا گیا لیکن میروں پر تیس کیس ہو جاتے اس کے علاوہ جن لوگوں کو گولیاں ماریں سیدھی 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 لوگوں کو گولیاں ماریں ہتے لوگوں کو پروٹیسٹنز کو انہی کو پر کیس کر دی ان کی ڈیڈ باڈیز جو سولان لوگ مرے جو شہید ہوئے میں کہتا ہوں انصاف کے لیے سیدھی گولیاں ماریں ان کے گھروں میں پہنچ گئے کہ تم نے اگر ایف آئی آر ریجسٹر کی تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہی جو زل شاہ کے گھر پہنچ گئے جب اس کو قتل کیا گیا تو پولیس کسٹڈی میں اس کو قتل کیا گیا میرے اوپر تین سو دو قتل کا پرچہ کر دیا اور پھر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا کہ آپ نے دیکھیں اس کی بات نہیں کرنی ان کو چپ کر آ دی میں سوال یہ پوچھنا چاہتا کہ چلیں میں تو یہ نیب کے کیس فیس کروں اور کروں گا کئی ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا یقین کریں سارے کیس فیس کروں گا لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتا چلا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے اور چوری نیب کے اندر بھی پتا ہے وہ کیس نیب میں بھی پڑا ہوا تھا لیکن آپ نے بند کر دیا وہ تو عوام کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ چوری کیا تھی توشہ خانہ کا قانون ہے کہ گاڑی جب بھی کوئی گاڑی گفت کرے جو مجھے بھی ایک گاڑی گفت ہوئی تھی آپ توشہ خانہ سے وہ نہیں لے سکتے آپ اگر اس کی ان کے زبانے میں یہ بھی میں ان کے زبانے میں بیس پسٹ دیتے تھے قیمت مثلا اگر دس رپاہ اس کی قیمت آتی ہے یعنی ویلیو ہوتی ہے گفت کی تو ان کے زبانے میں بیس فیصد دیتے تھے اور پھر لے لیتے تھے ہم نے جا کے اس کو پچاس فیصد کر دیا یعنی اگر دس رپاہ کا تفہ ہے تو پانچ رپاہ دیں گے اور پھر تفہ لیں گے ہم نے بڑھا دیا تو ان کے زبانے میں بیس فیصد ہوتا تھا اور پھر بھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے تھے اب میں صرف آپ کو یہ ذرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے نیب چیئرمن کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جاہے اس چیز پر نواز شریف مسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے بی ایم ڈوی اور مسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ہیں وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی چھے لاکھ چھتیس ہزار روپے میں سب سے مہنگی گاڑی مسیڈیز چھے لاکھ چھتیس ہزار پہ لیتا ہے پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھیں کوئی مسیڈیز اتنی سستی آتی ہے یعنی اس کی قیمت دیکھیں بتالیس لاکھ کوئی مسیڈیز پاکستان میں بتالیس لاکھ کے آتی ہے تو اس نے صرف چھے لاک چھتیس ہزار دیا تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے پھر ذرا قیمت دیکھ لیں میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لیا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا لیکن ذرا یا میں ایسی بری نظر پڑھ رہی تھی ایک پرل کا نیکلس پرلز کا نیکلس وہ سوچے صرف ستائیس ہزار دے کے لیا نواز شریف نے پھر میں دیکھ رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس ایک لاکھ دس ہزار روپیل پہ لے کے لیا وان رسٹ ووچ کارٹیئر کی رسٹ ووچ چھوٹی بھی نہیں اور ویت ڈائمنڈز ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی چالیس ہزار روپیل تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی ایک گاڑی بھی اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لی تین گاڑیاں نکالی انہوں نے کوشتوشہ خانہ سے دو بی ایم ڈیوز سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈیو بی ایم ڈیوی کی بھی قسم میں ہوتی ہے سیون سکسٹی یو اور بلٹ پروف یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی دس کروڑ پائے کی تو وہ انہوں نے ایک ایک بی ایم ڈیوی وہ نکالی پھر ایک دوسرا موڈل وہ بھی سیکیورٹی واری دو بی ایم ڈیوز اور پھر ایک ٹیوٹا لیکسس یہ بھی بلٹ پروف تو ان کے اوپر کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا یعنی کیا طاقتوار اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے ماف ہو جاتی ہیں چیزیں اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہ جی انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ میں گئی جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو بھی بیٹھے ہوا ہے پوچھیں ان سے آگے چلیں جی میں نیب چیز پچھلے میں نیب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں انہوں نے کہا میں نہیں کرتا اور میں نے سنا ہے کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو سٹینڈنگ اوفیشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا نیب کے لوگوں نے کتنا کردار کا آدم لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں موجودہ نیب کے چیئرمن مجھے یہ بتائیں کہ شباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی سات ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی سات ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے کیا کیا انہوں نے یہاں سے یہ پیسے بھیجتے تھے باہر یہاں سے ہنڈی حوالے سے باہر پیسے بھیجتے تھے یہاں سارے حکومتی جھوٹ پہ چل گئے کیسز ہی سارے جھوٹ ایک سو سی کیسز کر دیئے کیا کوئی مانتا ہے پاکستان میں کہ یہ ایک آدمی نے ستر سال کی عمر تک کوئی ایک جرم نہیں کیا اور ایک دم چند مینے ایک سو اسی کیس ہو گیا کوئی مانے گا یہ لیکن ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے کیا یہ مانے گا کہ میاں محمود اور اجاز چودری نے اپنے کارکن کوئی گولی مار دی کیا میں نے زلشاہ کو قتل کر دیا کوئی مانے گا کوئیٹہ میں سارا کوئیٹہ جانتا ہے کہ اس وکیل کی خاندانی دشمنی تھی سب جانتے ہیں ایویڈنس ہے میرے اوپر تیسا دو قتل کیس کر دیا اور یہ جو سائفر ہے ہم ہماری گورنمنٹ گرتی ہے اور کیس ہی ہمارے پر کر دیتے ہیں تو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں جو ایک طاقتور فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کٹا مار دیا فلانے پر کٹا مار دیا ہمارے لوگوں کہتے ہیں کہ عمران خان نے کٹا لگ گیا ہے تو اب تو پی ٹی آئی نے آنا نہیں اور عمران خان نے آنا نہیں اس لیے وہ جو دو پارٹیز بنائی ہیں ان کے اندر چلے جاؤں دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ کہتا ہے کہ حق محید اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد جو عوام کے منتخرب کی ہوئے نمائندیں ان کی ہے کوئی کٹا نہیں ڈال سکتا کسی کو پر عوام کے لاؤں اور یہ جو کٹا ڈالنے کی کوشش ہے یہ اتنا نقصان پچھا رہی ہے پاکستان کو ہماری جمہوریت کو ہماری ازادی کو ہماری اخلاق کیات کو ہمارے اداروں کو ہمارے انصاف کے نظام کو ہمارا ساری دنیا میں جو امیج ہے وہ اتنا نقصان پچھا رہی ہے اور ہماری جو معیشت ہے جدر وہ پہنچ گئی آج اور جدر جا رہی ہے موسیقی